بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایکرام رازق گارڈن کے اندر میں اس وقت موجود ہوں یہ پانچ ملے کا بلکل برینڈ نیو گھر ہے نیولی کنسٹرکٹیڈ ویل فرنشت گھر موجود ہے اس کی لوکیشن کے اگر بات کروں تو یہ بلکل سامنے مین بولیورڈ ہے اس کے بلکل سامنے تیس فٹ کا روڈ ہے تو آئیے ہم اس کا وزٹ کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے جناب ابو بکر صاحب جو ہمیں بتاتے ہیں اس گھر کی اسپیسیفکیشنز کے گھر جو ہے وہ کیا خصوصی آتا ہے جی بولگر بھائی ہمیں یہ گھر کا دراج ہے دراج کے ساتھ یہ وارچ روم ہے یہ دیکھ رہے ہیں اس نے تائرز کا سارا کام ہوا ہے ٹھیک ہے وارچ روم یہ گیرج ہے یہ گیرج کے ساتھ سیڑھی ہیں اور اس کے ساتھ ہمیں یہ نا ٹی وی روزنگ روم ہے یہ درائنگ روم ہے سٹنگ ایریا یہاں پہ موجود ہے اور سمپل انداز سے سمپل کلرز کا استعمال کیا گیا ابو بکر consult یہ دے وہاںڈواران جو انداز سے آپیں لیکی ہ jakieś مواجند سطرم لیے رکھا لائے چیکہ اس کے لئے ہم ہر کے حالے اپ کچھنے بپر گرلف ن�erie noget کر دائچ دے ساتھ اس 물абат لکہ کیا ہے پہ کچھنے باؤں خاص کروڑ چیک ہے وارچ کا کام ہوا ہے اور fut ، جوس پاہ ڈیا کر روم ہے جو انداز کاいたف روم ہے اس کے بعد ہم آپ کو گھر کے رونج کرواتے ہیں یہ پسٹ بیٹروم ہے اور اس کے ساتھ یہ جیکو لپری کے کامز ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ لپری کی علباری موجود ہے ساتھ میں اٹیچ واشنوم ہے اور یہ ونڈو موجود ہے ونڈو کی بیک سائیڈ پر کپڑے دونے کے بھی ہوتے ہیں اس کی بیک سائیڈ پر کپڑے دوسرا کمرا ہے وہ بھی اسی طرح سین ہے اس میں بھی واشنوم سارا کچھ ہے اور اس میں بھی دونٹی کا سکتا ہے یہ سارا اٹیچ واشنوم ہے اور یہ پیچھے جو ہے وہ ایریا ہے لونٹری وغیرہ کے حوالے سے اور یہ گھر کی یعنی کہ دو بیٹروم ہے اور ایک ڈرائنگ روم کا ایریا ہے جو اوپن ہے ساتھ میں ٹی وی لاؤنج اس کے اٹیچ ہو جاتا ہے اور یہ اس کا گیریج ہے اور گیریج کے ساتھ ہی واش روم بھی رکھا گیا ہے یہ اس کا مین گیٹ ہے اس کے ساتھ ہم اوپر سوسرے سور پہ جا رہے ہیں فرسٹ پلور پہ بلکل ہم اس وقت جا رہے ہیں یہ دیکھ میں لیچے پکر لگا ہوگا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم ہم پرسٹو پر ٹیرس کا بیٹر دیتے ہیں یہ دیکھ میں ٹیرس ہے یہ سامنے ٹھیک ہے یہ سامنے یوں دیکھیں سامنے وہ پارک ہے بجن اس کے ساتھ سارے گلی ہیں اس کی لوکیشن بتائیں یہ رازی گارڈن کا بی بلوگ ہے اور اس کی فرسٹ گلی ہے مین بولیوار سو فوڈ کے ساتھ چالیس فوڈ کے ساتھ فرسٹ گلی ہے یہ یعنی کہ وہ سامنے سو فوڈ کا مین بولیوارڈ ہے اس کے ساتھ چالیس فوڈ کا روڈ آتا ہے پہلی گلی یہ تیس فٹ کا روڈ ہے اور یہ اس کی بالکنی ہے ٹھیک ہے اور بالکنی کا یہ ایکسٹرنل ویو آپ دیکھ سکتے ہیں اور جی اس کے ساتھ ہم ٹی وی مانچ میں پرس لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں یہ ٹی وی مانچہ جیسے نیچے تھا ٹی وی مانچہ ٹی وی مانچہ اچھے یہ بہت خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ پروپر ٹائل اور پتھر کا استعمال کیا گیا ہے سیلنگ کا بڑا ایک دیسینٹ ویو ہے اور اسی طرح یہ ڈرائن روم کے اوپر سیٹنگ ایریا اور ٹی وی لاؤنج جس کو آپ یہاں پہ کرٹنز لگا کے اور یہ روم سیپررٹ بھی کر سکتے ہیں اور روم ساتھ ایڈ بھی کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ہم کچھن کا دھاتے ہیں اور یہ کچھن ہے کچھن میں یہ دیکھیں اچھا کام دیا بلکل نیچے کی طرح کچھن میں بھی لکڑی کا گام ہے یہ ٹائل کا ٹیک ٹائل کا ٹیسٹر زبردست ہے اور یہ پتھر ہے پتھر کو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پسٹ فلور کا کچھن ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ہمیں پڑی کچھن ہے وہ پتھر کو سکتے ہیں جس کے ساتھ ہی انچے سے ہے دیکھتے ہیں آپ موجود تاکڑی فلور کا دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں چلیسٹ سیلینگ کچھن میں دیکھنا ہے کچھن میں کچھن میں یہ واش روم ہے اور یہ آپ کا ایریا ہے جو اوپن ہے ہوا کے لئے موجود ہے یہ فرسٹ بیڈروم فرسٹ فلور کا ہے اور یہ سیکنڈ جو ہے وہ بیڈروم ہے فرسٹ فلور کا اٹیچڈ بات اس میں ازیٹیز موجود ہے اور چھوٹی سی ایک گیلری کا سپیس رکھا گیا اور دو رومس بیڈروم نیچے دو بیڈروم اوپر ایک ڈرائنگ روم نیچے ایک ڈرائنگ روم اور لون ایریا جو اوپر موجود ہے یہ آپ کو ٹائل پتھر نظر آ رہا ہوتا ہے یہ اندر بھی موجود ہے یہ چھاتکا ہے یہ چھت پہ ہم موجود ہیں اور یہ چھت پہ موجود ہے اور یہ چھت پہ موجود ہے اور پروپرلی جو ہے وہ گھر بنا ہوئے چھت سے اگر ہم ویو لیں تو بڑا کمال کا ویو آتا ہے یہ مین بولیورٹ ہے سامنے پارک ہے اور رازی گارڈن کے ایک آورال ویو یہاں سے آجاتا ہے وہ سارے گھر انٹر کنسٹرکٹیڈ ہیں یہاں پہ اور یہ گھر کا جو ہے وہ موجود ہے اچھا یہ مین بولیورٹ کے بلکل سامنے گھر ہے تو اب اوکر بھائی فائنل ورڈس کیا ہیں تھوڑا سا لوکیشن کا اگین بتا دیں لوکیشن کا آپ کو بتاتا ہوں یہ رازی گارڈن کی پرائیم لوکیشن پر واقع ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے وہ سامنے مین سوفوٹ روڈ ہے اس کے ساتھ یہ چالیسوٹ روڈ بی بلوک کا پس راہ ہے پس گھلی ہے بی بلوک کی اس میں یہ گھر واقع ہے ساتھ سارے خوبصورت گھر بنے ہوئے ہیں جو آپ دکھا سکتے ہیں اور اس کے اندر یہ دیکھیں ساری فائنلٹیز موجود ہیں گیس موجود ہے گیس کا میٹر لگا ہوایا دو وابڈا کے بیٹر ہے بجلی کے دو میٹر ہے وابڈا کے ہیں ہاں دو وابڈا کے ہیں ٹھیک ہے جو انہوں سرکاری ہے کوئی نہ اس میں پارٹی کا کوئی چیز ہی ہے اچھا ٹوٹل چار بیٹرومز ہیں اور ٹی وی لاؤنج ہیں اور جو ہے وہ ڈرائنگ روم ایریاز ہیں کچن ہیں واش روم ہیں ڈیمانڈ کتنی ہے اس کے ڈیمانڈ آپ کو بھی پتا ہے جو مارکیٹ میں جار رہا ہے رادہ گرنکہ جو ویورہ ساروں کو پتا ہے ڈیمانڈ اس کی ریزنیبل ہے کافی کر رہا ہے کہ یہ ریزنیبل ڈیمانڈ پر آئی ہماری کو زیادہ ڈیمانڈ نہیں ہے ایک روڑ دس لاکھ رپے ڈیمانڈ ہے باقی بیٹر کے ہماری کو سکتا ہے تو ٹھیک ہے نظرین اکرام میرا نمبر سکرین پر موجود ہے وہ اس پر فریلی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں نیگوشیئیٹ ایبل ہے ایک روڑ دس لاکھ رپے اس کی ڈیمانڈ ہے پانچ ملے کا گھر ہے دو بیٹروم نیچے ہیں دو بیٹروم فرسٹ فلور پر ہیں اس کا ڈرائنگ روم ایریاز اوپر نیچے موجود ہیں ٹی وی لاؤنج موجود ہیں کچن خوبصورت الیویشن کے ساتھ موجود ہیں واش روم اٹیج موجود ہیں اوپن واش روم بھی موجود ہیں پیچھے اوپن ایریا لونٹری ایریا بھی موجود ہیں گیلریز موجود ہیں زبادست قسم کی سیلنگ روپ پر جو ہوئی ہے موجود ہیں تو یہ اس کی سپیسیفیکیشنز ہیں پر موجود ہیں پاک لائنڈ کو سبسکرائب کر لیجئے تینکیو ورمیچ اللہ